یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کی ضرورت نہیں ہے میری محبت کی خاطر ہی لے لیں سلطانہ میرا روزہ ہے اوہ معاف کیجئے گا بی بی جی اس سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں تمہیں اس کی خبر نہیں تھی جاؤ اور یہ مٹھائی محلے کے بچوں میں تقسیم کر دینا اور میرے حق میں دعا کرتا آپ تو خود اللہ والی ہیں آپ کو دعاوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خود دعا کرتی ہیں اللہ والوں کو بھی اللہ کے بندوں کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اچھا بی بی جی میں چلتی ہوں کیا بات ہے بودھر تو نے میری بات کو دل پہ لگا لیا ہے نہیں امہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر تو اتنی پریشان کیوں ہے پریشان نہیں ہو امہ بسرات ابیت نہیں ٹھیک میرے ہاں ہائی اللہ کیا ہوگا تجھے ہائے ہائے مرتھا تو آگ کی طرح تاپ رہے میں ابھی دعائی لے کے آتا نہیں امہ کئی نہیں جاتا ہوں یہی بیٹھ میرے پاس ہو جاؤں گی ٹھیک شام تک کیسے ٹھیک ہو جائے گی تو چل میرے ساتھ حکیم کے پاس میں تجھے وہاں سے دوائی لے کے دیتی ہوں تو ٹھیک ہو جائے گی نہیں امہ میں کئی نہیں جا سکتی مجھ میں چلنے پھڑنے کی کوئی موت نہیں ہے پتہ نے یہ باسو کی در رہ گیا ہے اب میں اس کو بھیجتی ہوں وہ تیرا سار دبا دے گا اتنے میں میں تیرے لیے دوائی لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے میرا مچھا میری جان پریشان نہ ہوئی میں ابھی آتا ہوں آتا ہوں آتا ہوں موسیقی موسیقی تم پھر یہاں آگئے وہ تراصل اس دن تلخ کلامی ہو گئی سارا دن بہت اپسٹ رہا ہمیں سارا دن بہت اپسٹ رہا ہمیں تو سوچ آپ سے معافی مانگ لوگ موسیقی موسیقی دراصل میں یہاں کے ہمسائے میں رہتا ہوں تو ملاقات رہے گی دلوں میں تلخ کلامی نہیں ہونی چاہیے کوئی تلخی نہیں اب جانے دو وہ اچھلی میں آپ کے لئے کچھ لیا تھا موسیقی دیکھو مسٹر یہ بتمیزی ہے میں تمہارا گفت کیوں لوں ارے نہیں ہمسائے تو ایک دوسری کو گفت دے سکتے ہیں it's not a bad gesture بتمیزی نہیں یہ میں تمہارا گفت نہیں لے سکتا ہوں میں ایک مشرکی لڑکی ہوں تو میں کونسا مغرب سے آیا ہوں میں نے سوچا حالات کو نورمل کلتے ہیں اور ویسے بھی گفت دینے سے پیار بڑھتا ہے پیار کن چکروں میں ہو جانتے نہیں ہو مجھے کیا جاننے کی کوشش کر رہا اور ایسے بھی آپ گفت نہ لے کر مجھے مایوس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے ماف نہیں کیا میں تمہارا گفت نہیں لے سکتا ہوں ماف کیا بس بات کو حتم کرو تو اس کا مطلب آپ مجھے ماف نہیں کر رہے ہیں اگر گفت لے لوں تو جان چھوڑ دو گے ہاں پکا پھر کبھی تنگ نہیں کرو یس پرامس موسیقی یہ تو تمہارے ناک پہ غصہ چڑھا رہتا نا اس ٹیشو سے اس کو ساف کر لینا موسیقی اب کیا کہتی ہے تو فاتمہ کو مریم بی بی کے پاس لے جائیں ہاں وہ ساتھ والے گاؤں میں جو شنراز ہے نا وہ بتا رہی تھی کہ وہاں سے کافی لوگ فیضی آ بھی ہوئے ہیں وہ خود گئی تھی نہیں اس نے بھی سنائی ہے تو بھی سنی سنائی باتوں بھی یکین کر رہتی ہے موسیقی موسیقی مما مجھے کا ہی نہیں جانا کیوں؟ چھو میری نصیب میں لکھا ہے نا وہ مجھے مل جائے گا زندگی لکھی ہے تو وہ مل جائے گی اور مکر موت لکھی ہے تو میں مر جاؤں گی نہیں نہیں فاتمہ پتر ایسی نہ کہا تیرے علاوہ ہمارے پاس کون ہے اببہ میرا اس دنیا میں جینی لگتا تجھے پتہ ہے مجھے ستارہ کی بہت یاد آتی ہے بہت زیادہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں کیا ہو گیا تجھے خود بھی روئے گی اور ہمیں بھی روڑائے گی چھپو جا اب میں تجھے ہر صورت مریم بی بی کے پاس لے کے جاؤں گی اللہ سب بہتر کرے گا چھپو جا میرا بچہ یہ آپ نے کیا کیا کہا ہے شمیم سکینہ صاحب آپ کو پتہ تو ہے یہ سب کچھ صرف آپ ہے میں تمہارے لئے سب کچھ ہوں اس لئے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں تمہارا حال پوچھوں کیسی ہے بے جینی تمہاری اب ٹھیک ہوں لیکن میں گھر جانا جاتی ہوں کیوں شاید اللہ کی ازمائش کا یہی مدعوہ ہے کیا ہمیشہ کے لئے یہی سوچ کر ڈر رہی کہ کہیں یہ واپسی ہمیشہ کی نہ ہو کہیں کسی سوچ سے وہ ناراض نہ ہو گیا اگر اس بیچینی کا یہی حل ہے تو میرا خیال ہے تمہیں گھر جانا چاہیے اگر کچھ ہو گیا تو میں تمہارے لئے دعا کروں گی موسیقی 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 موسیقی